دکھ اور درد اس بات کا ہے کہ جن پریواروں نے آزادی کی لڑائی میں کوئی یوگدان نہیں دیا جن کے گھر سے کسی کی قربانی نہیں ہوئی کسی نے شہادت نہیں دی جن کے پریوار کا کوئی بیٹا بیٹی فوج میں جا کے کبھی شہید نہیں ہوا انہی کے ہاتھ میں اس دیش کی ساری ملائی اور ستہ ہے وہی لوٹ کے کھا رہے ہیں اس دیش کو اور لوٹ کے کھا ہی نہیں رہے ہیں اس لوٹے ہوئے دھن کو ودیشوں میں لے جا کر جمع کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا کرائیم ہے آپ جانتے ہیں آپ سے اگر گلتی ہو جائے تو سرکار جیل میں ٹھوک دے گی آپ باہر نہیں نکل پائیں گے یہ گلتی ہو جائے کہ آپ کی کمائی کا حصہ آپ نے ودیشوں میں جمع کر کے رکھا ہے کرائیم ہے لیکن ہمارے بڑے بڑے نیتہ یہ کرائیم روج کرتے ہیں کسی کو جیل نہیں ہوتی کسی کو پولیس نہیں پکڑتی کسی کے گھر چاپا نہیں پڑتا سی بی آئی کی ریڈ نہیں ہوتی انکم ٹیکس کی ریڈ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ستہ ویوستہ میں شامل اور ان میں کئی نیتہ تو ایسے وچتر ہیں جس کی بھی سرکار آ جائے ان کی بلے بلے خاندان اس دیش میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بھائی بھتیجوں کو ہر پارٹی میں فٹ کیا ہوا ہے امہ ایک پارٹی میں بیٹا دوسری پارٹی میں بیٹے کا بیٹا تیسری پارٹی میں راجیوں میں بھی ایسے ہیں کندروں میں بھی ایسے ہیں مطلب سیدھا سا ہے لوٹ کا مال ان کے گھر میں آتے رہنا چاہیے اس کا پورا چاک چوبند انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے اور اتنی بے دردی سے لوٹتے ہیں یہ لوگ کہ ہندوستان کے دھکیت بھی ان کے سامنے فیکے ہیں میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں اس دیش میں ایک ڈاکو مادھو سنگھ ہوتا تھا ایک ڈاکو موہر سنگھ ہوتا تھا ایک ڈاکو جالیم سنگھ ہوتا تھا جو لوٹتے تھے گھروں میں جا کر پیسہ وہ لوٹتے تھے اور گریبوں میں جا کر بانٹتے تھے رابن ہود تھے ہمارے سوسائیٹی اب ہم ان کو ڈاکیت کہتے ہیں امیروں سے لوٹ کے گریبوں کو دینے والوں کو ڈاکیت کہا جاتا ہے تو ان کو کیا کہیں جو آدھنک جمانے کے مادھو سنگھ موہر سنگھ اور جالیم سنگھ تو لوٹتے ہیں گریبوں پر تو ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے لوٹ کر لے جا کر اس کو سویس بینکوں میں جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے کتے بلیوں کے نام سے کاؤنٹ بھی ان کے ایسے ہی ناموں سے ہیں کتے کے نام سے بلی کے نام سے کسی اور کے نام سے ان پر ہم لوگوں نے جب ریسرچ کی تو پتا چلا کہ یہ لوگ دس بیس سو نہیں ہیں ان کی سنگھیا ہزاروں میں ہے بھارت کے بھرشت نیتا اور بھرشت عدیقاری جن کے سویس بینک میں کھاتے ہیں وہ اسی ہزار نام ہیں آپ بولیں گے جی کیسے پتا چلا سویس بینک والے تو بتاتے نہیں بات بالکل صحیح ہے وہ نہیں بتاتے جب تک کہ ان کے اوپر کوئی مسیبت نہ آئے وہ نام نہیں بتاتے اسی کا پیسہ لیتے سویس بینک بڑے انٹریسٹنگ بینک ہیں وہ جو جمع پونجی ہوتی ہے نا اس پہ بیاج نہیں دیتے الٹا سروس چارج لیتے ہیں جمع کرنے والے سے بدلے میں سیکریسی مینٹین کرتے ہیں یہی ہے بس وہ بتاتے نہیں جلدی تو ہم کو بھی نہیں بتایا ہم بہت پیچھے پڑے نہیں بتایا پھر ہم نے دوسرا راستہ نکالا پتا کرنے وہ راستہ کیا نکالا کہ بھارت سے سویڈزر لینڈ کون کون جاتا ہے یہ پتا لگا ائرپورٹ پر ہم نے ہمارے لوگ لگائے دلی ائرپورٹ بمبئی ائرپورٹ مدرہ سے ائرپورٹ کلکتہ ائرپورٹ بینگلور ائرپورٹ جہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے سویڈزر لینڈ کی انڈائریکٹ والی تو ابھی ہم نے باتی نہیں کی ہاں سے سویڈزر لینڈ کو سیدھے فلائٹ ہوتی ہے جیورک جاتی ہے جنیوہ جاتی ہے وہ ائرپورٹ کا ہم نے نکالا آنکڑا کتنے لوگ ہیں جو سویڈزر لینڈ یاترہ کرتے ہیں تو پتا چلا وہ تو ایک لاکھ سے زیادہ ہیں ہر سال جو یاترہ کرتے ہیں ان ایک لاکھ میں سے بیس ہزار ایسے ہیں جو پہلی بار اور آخری بار یاترہ کرتے ہیں بار جائیں گے دیکھیں گے پھر دوبارہ نہیں جاتے وہ گھومنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے پوچھے انٹرویو لیے کہ آپ کیوں نہیں گئے دوسری بار تو انہوں نے کہا رکھا کیا ہے وہاں پہلی بار گئے تھے ہم نے نام سنا تھا لیکن گئے تو وہاں کچھ نہیں اس سے زیادہ سندر تو اترہ خند ہے اس سے زیادہ سندر تو جمہو کاشمیر ہے وہ کہتے ہیں اتنے اس تھانے اپنے بھارت میں جو بہت سندر ہیں ہم نے تو نام بڑے اور درشن تھوڑے یہ پایا وہاں جا کر پھر وہ دوسری سمسیاں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دو گھنٹے کی کار ڈرائیو کرو تو دیش ہی ختم ہو جاتا ہے اتنا چھوٹا سا دیش ہے ادیوک کوئی ہے نہیں اس دیش میں بیاپار کچھ ہوتا نہیں ہے ٹریڈنگ کچھ نہیں ہے کوئی ٹریڈنگ ایکٹیوٹی نہیں ہے اور انڈسٹری کوئی نہیں ہے پھر بھی دنیا میں ہائیسٹ انکم گروپ میں وہ دیش آتا ہے پر کپیٹا انکم میں سرزرلینڈ ہائیسٹ ہے پوری دنیا ان کے آدمی کی ایک سال کی جو آمندنی ہے وہ دنیا میں کسی دیش کی آدمی کی نہیں ہے کھیتی کچھ ہوتی نہیں کیونکہ سال میں آٹھ مہینے برف پڑتی ہے کھیتوں میں برف جمع رہتی ہے گھاس کا تینکا بھی نہیں اگ سکتا تو کھیتی نہیں ہے اب کچھ نہیں ہے تو ہائیسٹ انکم کہاں سے ہے تو وہ ایسے ہے کہ بھارت جیسے دنیا میں کچھ دیش ہیں جہاں بھرشٹا چار سب سے زیادہ ہے وہاں کے نیتا اور عدکاری اپنے اپنے پیسے ان کے بینکوں میں رکھتے ہیں اور سرزلینڈ والے اتنے ہوشیار ہیں اس پیسے پر کسی کو بیاج نہیں دیتے اس پیسے کو وہ دوسروں کو بیاج پر دے کر اپنا کام چلاتے پیسہ ہم نے وہاں جمع کر دیا ہم کو کچھ نہیں ملے گا ہمارا پیسہ وہ امریکہ کو کرج میں دے دیں گے اور امریکہ سے چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ بیاج لے لیں گے خرچہ تو کچھ ہوا نہیں وہی انکم ہے اور وہ اتنی بڑی ہے کہ ان کے دیش کا سارا دھندہ ہسی پہ چل رہا ہے تو بھارت کے نیتا وہاں جا کے خجانے بنا رہے ہیں عدکاری خجانے بنا رہے ہیں اور ان خجانوں میں وہ پیسہ جمع ہو رہا ہے جو گریبوں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا جو وکاس کے لیے لگنا چاہیے تھا وہ پیسہ وہاں گیا تب سمجھ میں آتا ہے کہ آزادی کے 62 سال کے بعد وکاس کیوں نہیں ہوا آزادی کے 62 سال کے بعد دیش کی یہ پرستطی ہے کہ ہمارے دیش میں 6,38,365 گاؤں میں سے چار لاکھ گاؤں میں ابھی بھی بجلی کی ویوستہ نہیں ہے دھائی سے تین لاکھ گاؤں میں چلنے کے لیے سڑک نہیں ہے تین لاکھ گاؤں میں پرائمری ہیلتھ سینٹر نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے دوہ نہیں ہے آدھے سے زیادہ بچے سکشہ سے ونچت ہیں اس دیش میں آدھے سے زیادہ مات آئیں جب اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں تو یا تو ماں مرتی ہے یا بچہ مرتا ہے کیونکہ نہ ماں کے شریر میں طاقت ہے نہ بچے کے شریر میں طاقت ہے کیونکہ کھانے کے لیے کھوراکی نہیں ملتی سرکار کہتی ہے کہ جو بچے دربھاگے سے پیدا بھی ہو جاتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ تین مہینے میں ہی مر لیتے ہیں آئریا ہو گیا ڈیس انٹری ہو گئی ہجا ہو گیا مر گئی رجسٹنس نہیں ہے شریر کپوشن اس دیش میں اتنا ہے کہ جنگلوں میں رہنے والے بنواسیوں کو جنگلی فل کھا کے مر جانا پڑتا ہے اس دیش میں میں پورے دیش میں گھومتا رہتا ہوں میں نے ایسے کئی گاؤں دیکھے ہیں جہاں گریبی کے کارن ماتا پتا اپنے بچوں کو بیچ دیتے اور بچوں کو بیچنے کا ایسا ہی بازار لگتا ہے جیسے آپ کے ہاں سبجی بیچنے کا بازار لگتا ہے